بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بیوٹی ٹپس نہانے سے پہلے ایک لیمون نہانے والے پانی میں نچوڑیں آپ کو مہنگے پرپیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اپنے پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھیں اور اس میں سیونٹی سکس پودینے کی پتیاں شامل کر لیں اور سارا دن اسی بوتل سے پانی پیئیں ایسا کرنا آپ کی سکن کو اندر سے ہیلدھی کر دے گا اور آپ کی سکن رانوں اور تمام مسائل سے محفوظ رہے گی پیاس کا رس اور نارل کا تیل ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں دو دفعہ بالوں میں لگائیں اس سے آپ کے بال نرم سیدھے لمبے اور گھنے ہوں گے تازہ دودھ کی جھاک کو روزانہ ہوتوں پر لگائیں آپ کے ہونٹ قدرتی گلابی اور نرم ہو جائیں گے سرسو کا تیل اور کیسٹر آئل ہم وزن لے کر کسی پرانی مسکارے کی کالی بوتل میں اپنی سائٹ ٹیبل پر رکھ لیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے پلکوں پر لگائیں تین مہینے میں پلکیں اتنی لمبی اور گھنی ہو جائیں گی کہ آپ کو مسکارہ یا پیک آئی لیشنز لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی ارکلاب، گلیسرین اور لیمو کا رس ہم وزن لے کر ملا کر پریچ میں رکھ دیں اور روز دو دفعہ ہینڈ لوشن کے طور پر استعمال کریں ہاتھوں کو دو دن میں نرم کرے گا اور تین مہینے میں پرمننٹ گورا سفیت کر دے گا آزمائی شرط ہے روزانہ سونے سے پہلے ایک کپ پانی میں دو چھوٹی الائچی ایک دارچینی کا ٹکڑا تھوڑی سی سونک اور پودینے کی پتیاں ڈال کر کہوا بنانے اور پینے کی روٹین بنا لیں اکیس دن میں سکن کو چمکتا ہوا دیکھیں گے ہفتے میں دو دفعہ بادام کے پاوڈر اور ارکے گلاب کا ماس 25 منٹ کے لیے سکن پر لگانے کی روٹین بنا لیں آپ کے سکن ٹائٹ اور جھوڑیوں سے پاک رہے گی پچاس کی عمر میں آپ پچیس کے نظر آئیں گے شہد ملتانی مٹی، ہلدی اور ارکے گلاب کا پتلا سا پیس بنا کر دانو والی سکن پر لگائیں خوش کھونے پر دھولیں پلیس سبسکرائب می چینل ہلپکلینی